السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہنیس کوکنگ آج اپنے کچھن میں آپ کو بتاؤں گی ڈونٹس جو بہت بہت ایزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈونٹس میں آنے کے لیے پہلے سٹیپ میں اس کی ڈو کے لیے پہلے سٹیپ میں میں نے یہاں لیا ہے ایٹ ٹیبا سپون ملک اور ایٹ ٹیبا سپون ہی وارٹر اس سے چی طرح ہم بھائل کر لیا بہت گرم ٹھیک ہے اور فور ٹی سپون میں نے اس میں بھر کے یسٹہ لیا ٹھیک ہے اور میں نے بھی اسے کور کر کے فائیو ملٹس تک ریسٹ دی تھی ٹھیک ہے یہ میں نے ڈیکارڈ کی تھی ٹھیک ہے لیکن ایزی یویل ٹیٹ ہو گئی ٹھیک ہے جب میںر ساتھ ہوتا ہے تو فائیو ملٹس کے بعد جب میں اس کو ریسٹ دی تھی کور کر کے تو یہ بلکل اسی طرح ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے لیا ہے ٹو ٹیبا سپون میں نے لیا ہے یہاں کوکنگ آئل ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آپ گھی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہاں میں لیا ایک انڈا ٹھیک ہے اگر یہ ٹروم ٹپریچر پہ آپ نے اسے لینا ہے ٹھیک ہے اگر یہ فریج میں پڑھا ہے تو آپ نے اسے پاندہ سمنٹ باہر رکھنا ہے اگر یہ تھوڑا سا مطلب زیادہ گرم والی جگہ پہ پڑھا ہے تو اپنے سے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھنا ہے یعنی نورمل کار لینا ہے اس کا ٹپریچر ٹھیک ہے اب یہ ہم نے اسے ڈال دیا سارا ٹھیک ہے اچھے ٹریقے سے اب ہم نے اسے پھینٹ لینا ہے یہ اچھے ٹریقے سے آپ نے اسے پھینٹ لینا ہے اب ہم تیسے سٹیپ کی دور چلتے ہیں اس میں 4 ٹیبا سپون شگر ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں 1 ٹیبا سپون بیکنگ پاور ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور اسے اب ہاتھوں سے سارے کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا تیسے سٹیپ بھی ڈالنا ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں یہ ڈالنا ہے یہیسٹ والا مکسٹر اپنا ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے میرے انسٹا پر ڈریکٹ ڈی ایم کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اچھی طرح ایسے ایسے کر کے مکس کر لینا ہے تاکہ پورے میدے میں یہ اچھے طریقے سے چلے جائے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک والا مکسٹر پورا ٹھیک ہے اور اب ہم اسے بھی مکس کر لیں گے اب ہم نے اسے سارے کو بھی اچھے طریقے سے بلکل اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ یہاں میں نے لیا ہے پانی اور دودھ کی ایک والیکل ماؤنٹ جتنی آپ کو چاہیے ٹھیک ہے گوندے کے لیے آپ اپنے اندازے سے اتنی اتنی اس کی اماؤنٹ بوائل کر لیں ٹھیک ہے مکسر کے دونوں کو مطلب اتنا نیم گرم کر لیں کہ جتنا یہ آپ کے ہینڈ سے بھیر کر سکیں ٹھیک ہے اب ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ پر میں ٹھیک ہے یہ میں نے سارے ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو اچھی طریقے میں سارے میں گوندے ہیں ٹھیک ہے یہ اب آؤت فور کپ مید ہے ٹھیک ہے چار کپ مید ہے یہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی ہاف کونٹیٹی کر کے دو کپ سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ زیادہ مکسڈ نیم��ے کیوں کہ یہ اس کی میکسگی پڑ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں اس خود مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے لیوی سے تو بلکل بھی نہیں بننے والا آپ نے اس کو ڈو میں ہی گونڈ دیا اور تھوڑی سوفٹ سوفٹ ڈوڑی ہوتی جیسے اس طرح گونڈ ہے آپ نے اس کو فیلحال مکس تو کیا اب آپ نے یہ ہتے لیے ہتے لیے ہتے لیے ہتے لیے اس سے آپ نے سے پاندس منٹ کے لیے ایسے ایسے کرنے اس طرح کیا ہوں گا کافی سموت ہو جائے گی ٹھیک ہے ایسے آرام ناس ہے کرتے جانے ٹھیک ہے اب یہ میں نے سارا کٹھا کر دیا ہے ٹھیک ہے سارا یہاں سے جو بھی اتار لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سو آئل لگاتی ہوں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اسے ایسے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بھی اس کی شیپ خڑاب ہو رہی ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ اس نے رائز ہی ہونا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ والا پیالا گریز کی ہے ٹھیک ہے اب اس پیالے میں ہم نے ڈال دینا آپ چاہیں تو آپ گین سے گریز کریں آپ چاہیں تو آپ آئل سے گریز کریں اب آپ نے اسے یوں پرس کر دینا آپ نے اسے ایک لٹ سے کور کر دینا آپ چاہیں تو آپ اسے کور کر کے اس پر کوئی بھاڑی چیز لگتے ہیں یا آپ اسے کسی اے ٹائٹ کونٹینر میں ڈکھتے ہیں اب آپ ٹری یا فور آر کے لیے ٹھیک ہے ٹین یا چار گھنٹوں کے لیے ٹھیک ہے یا آپ کے موسم پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر تھوڑی سرتی ہے تو اسے تھوڑا اور ٹائم لے گا یا آپ اسے تھوڑی گرم آئیش والی جگہ یا تھوڑی گرم گرم جگہ ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے رائز ہوا ہے اب میں آپ کو کچھ جو ہے نا دو آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی تکڑی بن ٹھیک ہے اور کچھ باقی جو ہے نا میں بیگ کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ مجھے بیگ کرنے والے زیادہ مطلب یمی لگتے ہیں اور میں لیے ایسی بھی ہوتا ہے آپ کے لیے میں آپ کو فرائے کر کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اتنا سارا نے لیا ہے باقی میں نے کور کر دیا ہے اب آپ نے اس کو یوں مصر لینا ہے تاکہ اس کے ساری ایر نکل آئیں ٹھیک ہے یہ اب ہم نے مصر لیا ہے اب میں نے اس کو کر لیا تھا اب میں اس کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے بے لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے جو ہے نا اس کی یہ دیکھیں اتنے دکھری بڑک نہیں ہے آپ نے زیادہ اس کو بتلا بلکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اپنے مرتی سے سائزز لے لینے ٹھیک ہے میں نے ایک یہ لیا ہے مطلب اور یہ دیکھیں آپ چاہتے ہیں تو آپ دو کپس ہوں نہ سکتے ہیں لیکن میں چار کپس میں آ رہی ہوں دوبارہ بیل کے اگر آپ کی شیپ صحیح نہیں آئے کسی کی تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ بھئی یہ دیکھو میرے تو شیپ صحیح نہیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ نے اس کو دوبارہ اس کو سارے کو مطلب بیل لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سارے کر لینے یہ دیکھیں اس کی شیپ ہمیں اب دیکھیں صحیح نہیں لگ گئی ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسا ہی کریں گے یہ دیکھیں جو ابھی ہے ٹھیک ہے اب یہ سارے کا دوبارہ پیڑے بنا لیں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم گھوند لیں گے ٹھیک ہے جو ہے نا اسے ہم نے پندرہ بھارہ سے پندرہ میٹ تک جو ہے نا ریسٹ دینا ہے ٹھیک ہے مطلب جیسے ایسا ہی بلکل ایسا ہی پڑھا رہنے دیں آپ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو فڑائے کر کے بتاؤں گی ٹھیک ہے اور اس لیے تک میں یہ کر لیں پہلے بھی ڈاک چیک کی ہیں میں دوبارہ ڈاک چیک کرتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں گے فوراں سے جب اوپر آجے گا تو اس کا مطلب ہے گھی فرائے کرنے کے لیے اگر یہ تھوڑا ٹائم لگائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ ٹائم لینا ہے اس نے ابھی ٹائم لینا ہے مطلب اس سے ہونے لیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جلدی سے ڈاڑھ رہنے ایک اور یہ دو اور یہ دکھیں ایسے سے کریں تاکہ اس کے اوپر بھی حکم کریں اور شیف اس کی کافی اچھی سی آرہا ہے کچھ آپ کے جیسے دیکھیں میرے بھی ٹیرے ہو گئے ہیں ٹیرے بھی ہو جائیں گے تو نوٹ مینچن اب یہ رکھیں اب آپ نے فوراں سے اس کی سائٹ چینج کریں ایک ہے فوراں سے اب یہ اس سائٹ پہ تھوڑی دے رکھنا ہے تو پھر چینج کریں اب یہ رکھیں یہ بن رہیں اب اس سائٹ میں چینج کرتے جائے دیکھیں اس طرح یہ فرائے بھی اچھی طرح ہو جائے گے اور یہ ہے انگی سائٹ میں اچھی طرح چاہیں گے اب یہ دیکھیں اب یہ کوڑ ہے یہ بھی ڈاو گیا ایک ہے اٹھائیں اٹھائیں تھوڑا ساتھ اکھیں جلدی سے ہم نے اس کی اوپر بھی اوپر بھی اوپر بھی مینٹین رہے اوپر سے دیکھیں اب یہ بہkom یہ ٹھائٹ بھی وقت یہ دیکھیں اٹھائیں اب یہ میں پہلین میں جسے لیکن میں فرائی کرنے لگی تو مرمز دل کے دل ریکھا ہوں تو اب ہے ہے یہ بلکل ریڈی ہوگیا ہے جانی ٹائپ سچینٹ پہ یہ کھلی ہوایں اب یہ اتنے سے تو میں نے چاہہ پانچھ اب باقی میں باقی کروں گی باقی کرنے کے بادہ اپنا آپ کو دکھاؤں گی یہ سائز تھا یہ دیکھیں کافی مطلب بڑے بڑے تھے اب جو میں نے اب رکھا ہے اس کے درمیان سے کافی رکھیں چھوٹا رکھا ہے بیک کرنے کے لیے تو فیل ہر میں آپ کو ہنی کی کوٹنگ کرنے کے سامنے کے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ چوکلیٹ میں آپ کے لئے یہ سن لیں یہ چوکلیٹ ہے یہ آپ سرچ کریں چوکلیٹ ساس یا چوکلیٹ سیرپ مطلب دونوں کٹھی ہے وہ ویڈیو میں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے انہیں آپ یہ ویڈیوز میں جائیں آپ کو اس کی ریسپ میں مل جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو ایسے نہیں کرنا یا ویڈیو نہیں دیکھنی تو آپ جس چوکلیٹ جوتی ہے وہ سے میلٹ کریں اور تھوڑا سا اس میں بٹر اور کریم ڈالیں وہ پاس یہ بن جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت ایسی دیکھنی ہے وہ کوکو پاؤنڈر سے بنتی ہے ٹھیک ہے نہ کوئی کریم یہ چیز بہت ایسی بنتی ہے اور دیکھیں بہت اچھی بنتی ہے ٹھیک ہے تو آپ میری ریسپ پر دیکھیں گا پھر اس طرح کروں گی میں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ یہ میں اس میں آلمنٹس کی کوٹنگ کی ہے ٹھیک ہے اور اب میں پھر یہ ہی کروں گی ایسے یہ دیکھیں اس پر میں پستہ اچھی کرلوں گی یعنی پستہ کی کرلوں گی ٹھیک ہے اب اسی طرح میں سارے کرلوں گی اب یہ دیکھیں یہ سارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے طرح جب میں بے کروں گی تو وہ بھی بس پروپر بے کروں گی اور ایسے کوٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو اسے ایک لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے